حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اپوزیشن میدان میں آنے کو تیار اتوار کو کسیر الجماعتی کانفرنس ہوگی آصف زرداری اور نواز چریف ورچول خطاب کریں گے نون لیگ نے ایپی سی کے لیے سفارشات کو حتمی شکل دیتے ہوئے نومبر سجل سے اسیملیوں کے باہر ہفتہ وار احتجاج اور مٹم ایلیکشن کی تجویز دے دی آل پارٹیز کانفرنس کے لیے تیار کی گئی سفارشات کے مطابق مسلمی نون ایپی سی میں مٹم ایلیکشن کی تجویز دے گی جبکہ نون اور شین گروپ کا تاثر زائل کرنے کے لیے مریم نواز کو وفت میں شامل کیا گیا نون لیگ حکومت ہٹا و محیم چلانے کے لیے نومبر میں عوامی جلسوں کی بھی تجویز دے گی حکومت مخالف تحریک کے لیے مشترکہ و فانٹس قائم کرنے کی بھی سفارش کی جائے گی حیثمیوں کے باہر ہفتہ وار مشترکہ احتجاج کا شیڈیول دینے کی تجویز بھی دی جائے گی دوسری جانب آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کے لیے شہباز شریف کی قیادت میں نون لیگی گیارہ روکی چین کا اعلان کر دیا گیا مریم وارک زید کے مطابق شاہد خاکان آباز کی مریم نواز ورسن اقبال آیا ساتھ اس وقت میں شامل ہوں گی خاج آصف پرویز وشید وانا سناولہ اور امیر مقام بھی اے پی سی کا حصہ ہوں گی اپوزیشن جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس کی میزوانی پاکستان بیپلز پارٹی کر رہی ہے جس کا دو نکاتی اجنڈا بھی جاری کر دیا گیا کانفرنس میں حکومت کی دو سال کی کارکردگی کا جائزہ لیا جائے گا اور مستقبل کی حکمت عملی پر بھی مشابت ہوگی اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تجابیز بھی دی جائیں گی